ریاست دلنگانہ کے سی ایم کیسی آر نے حالیہ ریاست کے بازاروں میں بہت ساری ملاوٹی اشیاء کی خبروں کے تناظر میں ریاست کے کئی محکمجات کے آلہ ہوتے داروں کی ایک میٹنگ بلائی اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کڑے اقدام کرنے پر زور دیا آج شہر حیدرباد کی مختلف مشہور علاقوں جیسے چارونار بالا نگر وغیرہ سے پولیس نے ڈرکس کے سرگرم کاروباریوں کو گھیرہ ڈال کر گرفتار کر لیا خبر ہے کہ یہ گروہ کے لوگ مختلف جگہوں پر کسیر رخم لے کر ماندار لوگوں کو نشیلی عدویات فروغ کیا کرتے تھے پولیس نے خبر دی ہے کہ ایک شخص کے واشسپ پر مشکوک میسیجز کو لے کر پولیس نے اس گروہ کا پردہ فاش کیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آ راستہ ہا قسم کی سرویس دستیاب ماہ ٹیکنیشنز کی نگراری میں ریپیٹس کی بھی سہولت استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس پانچ ستا چھ ہزار کے آفرز میں دستیاب اللہ بازین سی سی ٹی بی کیامرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پھر سوچنا کیسا آئیے اور خدمت کا موقع دیجئے ہمارا پتہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز سیل سرویس ہول سیل اینڈ ریٹیل ریاست تلنگانہ کے محکم موسمیات نے پیش خیاسی کی ہے کہ ریاست کے بہت سارے مقامات پر آنے والے تین دنوں میں موصلہ دھار بارش کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہیں تیز تو کہیں اوسط بارش جبکہ مطلعہ عام طور پر ابرالود ہی رہے گا ریاست تلنگانہ کے دو وزراء شری کڈیم شریحری اور شری کیٹی آر نے آج مرکزی وزیر شریپرکاش جاوڈیکرز سے ملاقات کی اور ریاست تلنگانہ کے چودہ نئے ازلا میں تعلیمی سرگرمیوں کو بڑاوہ دینے پر تبادل خیال کیا مطالبات کی رودہ دیو رہی حیدر آباد میں آئی آئی ایم کا خیام زل ورنگل میں ریجنل اسٹیٹ آف ایڈیکیشن کا خیام چودہ نئے ازلا میں نئے کیندرہ ویڈیلے اور جواہر نوودایہ کا خیام شہر حیدرباد کے مشہور زمانہ چنجل گڑا کالیج میں ڈگری کورسز کی شمولیت پر آج ڈگری کالیج کا افتتہ پلہن مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم الہاج بیرسٹر اسبدی نویسی نے انجام دیا اس موقع پر حلق ملک پیٹ کے ملے جناب احمد بنالا بھی وہاں پر موجود تھے آج شہر میں ایک مزید کی بات ہوئی کہ ایک عوامی امیلے نے سرکاری عمارت کی باؤنڈری کو گرانے کے لیے آئے بلدیا کے ہوتیداروں کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہیں کام کرنے سے روک کر زبردستی واپس لوٹا دیا بنجرہ ہلز کے علاقے میں واقع سرکاری عمارت کی باؤنڈری کو گرانے کے لیے جب بلدیا کے ہوتیدار پہنچے تو کاروان کے کولہن مجلس اتحاد المسلمین کے امیلے جناب کاؤسر مہی الدین نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اور سرکار کی خدمت کا اپنا حق ادا کیا اس موقع پر ان کے ساتھ مہدی پٹنم کے کارپوریٹر ماجید حسین نانل نگر کے کارپوریٹر نصیر الدین اور دوسرے بہت سارے کارکن موجود تھے سندارتی انتخابات میں کانگریس کی نامزد امیدوار مہترمہ میرہ کمار نے آج ہیدرباد کا دورہ کیا ائرپورٹ پر بڑے ہی والہانہ انداز میں ان کا استقبال کیا گیا جس میں سیکڑوں کانگریسی کارپور موجود تھے ریاست کے تقریباً سبھی کانگریس کے سینئر لیڈرز کی موجودگی میں مہترمہ میرہ کمار نے سیکولیورزم کے نام پر ایک جھوٹ ہو کر انہیں اوڑ دینے کی اپیل کی ہے ساتھ ہی تیارس حکمت سے بھی انہوں نے گزارش کی کہ بھارت کو مضبوط بنانے کے لیے وہ انہیں اوڑ دیں شہر ہیدرباد کے ساؤڈ زون ڈی سی پی شریفی ستنارائن آئی پیس کی نگرانی میں آج صبح چھے وزے سے چندران گھٹا پولیس حدود میں واقع بندلہ گڑا کے اندرانگر میں کارڈن سرچ انجام دیا گیا اور لگ بھگ چھتیس مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا جن میں سے تیرہ کو لینڈ گریبرز بتایا گیا ہے ان کے علاوہ بیالیز بینا پیپرز کی موٹر سائیکلز کو زب کیا گیا اس کارڈن سرچ میں لگ بھگ تین سو تیس پولیس کانسٹیبلز چار اے سی پیس پندرہ پولیس انسپیکٹرز اور پچاس سب انسپیکٹرز نے حصہ لیا آخر میں ڈی سی پی نے بیان دیا کہ عوامی مفاد کی خاطر پولیس ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہوئی ہیں تاریخ گواہے کے انسان جب جب جرم کر کے اسے چھپانے کی کوشش کی ہے اسے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ظل سوریہ پیٹ سے خبر آئی ہے کہ آپسی اختلافات کے دناظر میں ایک شخص رمیش نے اپنی بیوی کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالا اور اسے خودکشی ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس کی تحقیقات کے بعد یہ ہلاکت ختل ثابت ہوئی ہے اور وہ گرفتار کر لیا گیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں تلگو ریاست آنکھ پردیش کے دو ازلہ گنٹور اور پرکاشم کے مختلف علاقوں میں آج زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کی وجہ سے کئی گھروں میں ساوان ادھر ادھر بکھر گئے اور لوگ دہشت کے عالم میں اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے ملکہ فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسہ برس سے آپ کے خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پر استطاع بھی جہز کا مکمل فرنیچر سٹھ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملکہ فرنیچر ریاست تلنگانہ کے محکم موسمیات نے پیش خیاسی کی ہے کہ ریاست کے بہت سارے مخامات پر آنے والے تین دنوں میں موصلہ دھار بارش کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہیں تیز تو کہیں اوسط بارش جبکہ مطلعہ عام طور پر ابرالود ہی رہے گا شہر حیدرباد کا مایہ ناز بچوں کا دواخانہ نیلوفر ہاسپٹل کے سپرینڈنٹ کا جائزہ آج میڈیکل کانسل آف انڈیا کے ایک سینئر میمبر پروفیسر نے حاصل کر لیا ہے زلی سنگا ریڈی کے سابقہ عملے جگا ریڈی نے سدہ شوپیٹ میں کانگریز دور میں پانچ ہزار غریبوں کو زمین کے پٹے جات کے علاوکمنٹ کو تی آر ایس حکومت کے معطل کرنے سے ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ منظم کیا جسے پولیس نے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے درہم بردم کر دیا اور کانگریز کے جگا ریڈی کے ساتھ ساتھ احتجاج کرنے والے کئی سینئر لیڈرس کو گرفتار کر لیا کنڈاپور پولس اسٹوشن سے جگا ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ تی آر ایس حکومت ڈبل بیڈروم کے نام پر تی آر ایس کارکنوں کو مکانات فراہم کر رہی ہیں اور دوسروں کو نہیں دے رہی ہے سدہ شوپیٹ کے غریبوں کو دیے گئے پٹے جات کو جب تک حکومت بحال نہیں کرتی انہوں نے بتایا کہ وہ احتجاج جاری رکھیں گے اور حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے ملک میں گاؤ رکشکوں کے ظلم و ستم کے واقعات جاری و ساری ہیں پی ام موڈی کے اس سلسلے میں زبان کھولنے کے بعد بھی پتہ نہیں کیوں انہیں کھولی چھوٹ مل رہی ہے حالیہ آسام میں بی جی پی کے حکومت بنانے کے بعد گوہٹی سے اب خبر آئی ہے کہ گاؤ رکشا کے نام پر کچھ انسان نمہ کتوں کے جھنڈ نے بڑے جانوروں سے لدی تین گاڑیوں کو روک کر سارے ہی آدمیوں کا بھرتا بنا دیا ویسے بھی ان لوگوں کو ہمیشہ اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کتے اگر جھنڈ میں ہو تو اکیل انسانوں کو ہلاک ہونا ہی پڑتا ہے پی ام موڈی نے ساری دنیا کے دوروں کے بعد اب ساری دنیا کے متنازعہ ملک اسرائیل کے دو دنوں کے دورے کا پلان بنایا ہے انخریب وہ وہاں کا دورہ کریں گے بھارت میں غربت کا حال اتنا بڑھ چڑ گیا ہے جس کی انتہا نہیں رہی ہم کالے دھن کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو دوسرے کام کیا انجام دیں گے اڑی سار سے خبر ہے کہ غریب باپ نے اپنی بیٹی کے انتخال پر سرکاری اسپتال سے اس کی ناش کو اپنے رکشے میں ڈال کر پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے ہوئے اسے گھر پہنچایا اور آخری رسومات انجام دی ظاہر ہے کہ غریب باپ کے پاس ایمبولینس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے